بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہمیں ایک مرتبہ پھر اقراب فاز وائز سیکنڈری سکول کی جانب سے جماعت نوہم کی تفسیر کی آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ سور فاتحہ کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے اور اس سے پہلے دو درس ہو چکے ہیں اور ہم اہدنس رات المستقیم تک ترجمہ اور تفسیر بیان کر چکے ہیں آج کے درس میں جو بقیہ سور فاتحہ کا حصہ ہے وہ آپ کے سامنے اس کے ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی لیکن برکت کے لیے سور فاتحہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنس صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین آمین شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے جو روز جزا کا مالک ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے انعامتا فعل ماضی باہر مذکر حاضر ہے نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں گزرشتہ درس میں اہدنس صراط المستقیم کی تفسیر میں یہ بتایا تھا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں نہ موڑ ہوں اور وہ راستہ منزل کو پہنچائے جس پر آدمی چلے تو منزل سے قریب ہوتا جائے اور مراد اس سے دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراد اور تفریت نہ ہو یہ گزرشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں کہ افراد کے معنی حد سے آگے بڑھنا اور تفریت کے معنی کو تحیی کرنا ہم نے اس راستے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ ایسا راستہ اس پر ہمیں چلا دیجئے اب آج کی جو آیت ہے اس میں ہم اس راستے کی تھوڑی سی تفصیل اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ ان لوگ کے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجئے جن پر آپ نے انعام کیا جن پر آپ کا انعام ہوا اب وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تو قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے کن لوگوں پر انعام کیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اولئیکم عالذین انعام اللہ وعليهم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالح لوگ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا یعنی یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ چار درجات ہیں جن میں سب سے عالی جو درجہ ہے وہ ہے انبیاء کا انبیاء علیہ السلام جن پر اللہ تعالی کا سب سے زیادہ انام ہو اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ ردبے کے ہوتے ہیں ردبے والے ہوتے ہیں جن میں باطنی کمالات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور عرف میں ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے اللہ کے دوست کہا جاتا ہے پھر ان میں بھی جو اونچے درجہ کی ہیں وہ صحابہ میں ہیں پھر اس کے بعد بات کی امت کے حضرات ہیں پھر تیسر جو درجہ ہے وہ شہدہ کا ہے جنہوں نے دین کی محبت میں دین کے خاطر اپنی جان تک دے دی جان قربان کر دی وہ شہدہ ہیں ان پر بھی اللہ تعالی کا بہت انام ہوا اور پھر چوتہ درجہ جو ہے وہ صلحہ کا ہے یعنی وہ لوگ وہ مسلمان وہ ایمان والے جو شریعت پر پورے طور پر عمل کرتے ہوں باجبات فرائض مستحبات سنن ان سب پر عمل پیرا ہوں ان کی پابندی کرتے ہوں ان کا احتمام کرتے ہوں ان کو عرف میں دیندار کہا جاتا ہے نیک لوگ کہا جاتا ہے یہ صلحہ ہیں تو ان چار طرح کے لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے اور ہم انہی چار طرح کے حضرات کا راستہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالی سے کہ ان کے راستے کی ہدایت ہمیں عطا فرما دیجئے ان کے راستے پر ہمیں چلا دیجئے تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن پر آپ کا انعام ہوا اس سلسلے میں ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سے ہم نے سیدھے راستے کی درخواست کی ان لوگوں کے راستے کی جن پر اللہ تعالی کا انعام ہوا ہے ان میں انبیاء یعنی اللہ تعالی کے وہ مخصوص اور پسندیدہ بندے جن کو اللہ تعالی نے منتخب فرمایا ان کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جو شریعت آپ لائے اس پر عمل کرنا یہ بہت بڑی خوشبختی ہے خوشقسمتی ہے اب ہم کیسے اس راستے پر چلیں اور یہ راستہ ہمارے لئے آسان کیسے ہو جائے تو اس کا بھی اللہ تعالی نے ایک اصول اور ایک طریقہ بیان فرما دیا وہ کیا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہونے سے یہ اثر پڑے گا کہ آدمی بھی نیک ہو جائے گا کیونکہ انسان جس ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیک ہو جائیں اور ایسے آمال کرنے لگیں جن سے اللہ راضی ہو جائیں اور اللہ تعالی کے ناراضگی والے آمال سے ہم بچ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں ان کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ ان کی جو نیکی ہے ان کی جو اچھی صفات ہیں ان کا اثر ہمارے اوپر پڑے اور ہم بھی نیک بن جائیں ہماری عادتیں بھی اچھی ہو جائیں یہ نسخہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال ارشاد فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اچھے آدمی کے ساتھ اچھے آدمی کی صحبت اس کے ساتھ بیٹھنا اس کے ساتھ رہنا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اتر فروش اتر بیچنے والا کہ آدمی اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو خوشبو سے دماغ مہتر رہتا ہے نہ بھی خریدے لیکن جب تک اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو دماغ جو ہے وہ خوشبو سے مہتر ہے اور برے آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی والا لوہار کہ وہ کیا کرتا ہے وہ بھٹی جھونکتا رہتا ہے آگ جلاتا ہے لوہے کو اس میں گرم کرتا ہے اب ہو سکتا ہے وہاں بیٹھنے سے کوئی چنگاری اڑے اور جسم پہ لگ جائے جسم کو جلا دے کپلوں کو جلا دے نقصان ہے اس کے پاس بیٹھنا اور اگر یہ نہ بھی ہو تو تب بھی جب تک بیٹھے گا تو دھوئے سے اپنے جسم کو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ پاؤں کو کیا کرے گا کالا کرے گا تو برے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے علامہ صلحہ کے پاس جانا چاہیے بزرگان دین کے خدمت میں جانا چاہیے تاکہ اس کے اچھے اثرات ہمارے اوپر پڑھیں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں ہمارا بھی شمار ہو جائے جن پر اللہ کا انعام ہوا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق اتا فرمائے اب ہم سور فادیہ کی جو آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولندالین کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ ہم یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غزب جو ہے وہ نازل ہوا اور ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے گم ہو گئے گمرا ہو گئے ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے ان کے راستے کی ہدایت ہمیں نہیں عطا فرمائیے ان کے راستے سے ہمیں بچا لیجئے تو اس میں دو باتیں جو ہے نا وہ فرمائی گئیں ایک مغضوب علیہم اسے کون لوگ مراد ہیں یعنی وہ لوگ علماء نے لکھا جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت سے یا نفسانی اغراض سے دنیا کی وجہ سے دنیا کی محبت میں احکامات کو جانتے بوچھتے ہوئے بھی ان کی خلاف فرضی کرتے تھے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتا ہی یعنی تفرید کرتے تھے اور یہ عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کے معمولی مفاد کے خاطر دین کو قربان کرتے اور جو اللہ دلہ نے احکامات اتارے تھے ان میں رد و بدل کرتے یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتے ان کا مزاق اڑاتے ان کو تکالیف مہچاتے یہاں تک کہ بعض انبیاء کو انہوں نے شہید بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی حالانکہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں سید الانبیاء ہیں ان کی باوجود مخالفت کی اس لیے کہ ان کا معمول تھا اور یہ اس سے پہلے اسی طرح کرتے چلے آئے تھے تو اللہ کا غزم ان پر نازل ہوا تو یہ مغضوب ہیں اور دال لین سے مراد کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو راستے سے گمرا ہو گئے راستے سے ہٹ گئے اور اس کی وجہ کیا ہوئی اور دین کی جو مقررہ حدود تھی ان سے نکل کر افراد کا شکار ہوئے غلو میں مقتلا ہو گئے زیادتی کی جیسے کہ عیسائی نصارہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس قدر آگے بڑھے اس قدر آگے بڑھے اس قدر آگے بڑھے کہ انہیں خدا بنا لیا حالانکہ وہ تو اللہ کے بندے تھے اس کے رسول تھے انہوں نے تو فرمایا تھا انہی عبداللہ لیکن وہ محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ان کو ہی خدا کا درجہ دے دیا خدا کا بیٹا بنا لیا تو یہ دونوں راستے ہمیں ان دونوں راستوں کی طلب نہیں ہے ہم ان دونوں کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے کیونکہ ایک پر اللہ کا غزب نازل ہو چکا اور دوسرے گمرا ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ گمرا ہیں تو اس لیے ہم ان کا راستہ نہیں چاہتے ایک حدیث میں میں آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کرتا ہوں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ عدی حاتم تائی جو مشہور سخی ہے اس کے بیٹے ہیں اور یہ مسلمان ہوئے یہ اپنا قصہ سناتے ہیں مسلمان ہونے کا اور اسی میں اس آیت کی تفسیر بھی آ جائے گی وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی لشکر نے میری پھپی اور چند لوگوں کو گرفتار کیا اور صحابہ نے حضور صلی اللہ کی خدمت میں پیش کیا تو میری جو پپی تھی تو وہ بوڑی تھی انہوں نے کہ میری خبرگیری کرنے والا کوئی ہے نہیں اور میں بوڑی عورت ہوں کسی یہ خدمت بھی نہیں کر سکتی تو آپ مجھ پر احسان کیجئے مجھے رہا کر دیجئے اللہ آپ پر احسان کرے گا تو حضور صلی اللہ نے دریافت کیا کہ آپ کی خبرگیری کرنے والا کون ہے تو انہوں نے کہا آپ نے بھتیجے کے نام لیا کہ عدی بن حاتم ہیں تو آپ صلی اللہ نے فرمایا وہی جو خدا اور رسول سے بھاگتا پھرتا ہے پھر آپ نے ان کو تو تمہارے باپ حاتم کی سخاوت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا مان کر دیا کیسے ایسے کہ جو آپ صلی اللہ کی پاس آتا ہے وہ خالی ہاتھ وابس نہیں جاتا ایسے سخی ہیں اپنے بھائی کی سخاوت کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی حضور کی سخاوت کے آگے کوئی حصیت نہیں رکھتی اب جب یہ عدی نے سنا تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ وہ بھی جائیں حضور صلی اللہ کی خدمت میں بہرحال وہ پہنچ دیکھا کہ آپ بچوں سے باتیں کر رہے ہیں بڑی عورتیں بھی آرہی ہیں وہ بھی اپنے مسائل پیش کر رہی ہیں پوچھ رہی ہیں اور آپ صلی اللہ ان کو جوابات دے رہے ہیں کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے کوئی رسول ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا عدی لا الہ اللہ کہنے سے کیوں بھاگتے ہو کیا خدا کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے اللہ اوپر کہنے سے کیوں مو موڑتے ہو کیا اللہ سے بھی بڑا کوئی ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ نے یہ فرمایا تو عدی کہتے ہیں کہ مجھ پر ان کلمات کا ایسا اثر ہوا کہ میں فوراں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگی جسے آپ صلی اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے مغضوب یعالیحین سے مراد یہود ہیں اور ظالین سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں یہ میں اس آیت کی تفسیر میں آپ کو یہ قصہ اور یہ حدیث سنائی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کیا ارشاد فرمایا سور فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا مستحب ہے آمین اس کے معنی ہیں اللہ تو قبول فرما یعنی یہ جو دعا ہم نے سور فاتحہ میں کی تو اس کو ہمارے حق میں قبول فرما سور فاتحہ نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے اور غیر نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے تو غیر نماز میں جب بھی آدمی تلاوت کرے نماز کے علاوہ یعنی تو تب بھی آمین کہے اور نماز میں آمین کہنے کا زیادہ احتمام کریں البتہ امام کے پیچھے زور سے نہ کہے اور نہ اپنی انفرادی نماز میں زور سے کہے بلکہ آہستہ سے کہے لیکن کہے ضرور اس لیے کہ اس کے بڑے فائدے ہیں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے بہت ساری حدیث ہیں اس کے فضائل کی میں ایک مفہوم ارز کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں آمین کہتا ہے اور فرشتہ آسمان میں آمین کہتے ہیں اور ایک کی آمین دوسرے کی آمین سے موافقت کر جاتی تو اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ٹھیک ہے کہ گناہ صغیرہ ہی ہوں لیکن یہ بھی فائدے کی چیز ہے کہ آدمی کے گناہ صغیرہ ہی معاف ہو جائیں اور صرف آمین کہنے سے گناہ صغیرہ اگر معاف ہو رہے ہیں تو یہ بھی بہت فائدے کی بات ہے اس لئے آمین کہنا چاہیے سور فادیہ کے والے سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی دعا اور درخواست کرنا ہو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد سلام سب سے پہلے بیان کی جائے پھر اس سے وفاداری کا اظہار کیا جائے کہ اس کے سوا ہم کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتے نہ کسی کو حقیقی مانے میں مشکل کشا اور حاجت روہ مانتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے مطلب کی اپنی جو درخواست ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی چاہیے علماء نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم پر درود پیجنا بھی درود پڑھنا بھی یہ بھی دعا کی قبولیت میں بہت معابن ہے اور پھر اس کے بعد آدمی اپنی آجزی اور ان کے ساری کا اظہار کرے اور پھر اپنی درخواست جو بھی اس کو مانگنا ہے وہ درخواست اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے اور اس میں بھی جامع دعائیں جو قرآن حدیث میں آئی ہیں ان کو اختیار کر لے تو زیادہ بہتر اس لیے کہ قرآن کے الفاظ ان کی جو برکات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی الفاظ ان کی جو برکات ہیں وہ اپنی زبان میں اور اپنے الفاظ میں یقینا نہیں آسکتی تو اس لیے ان کو اختیار کر لے اور پھر بھی اپنی جو بھی حاجت ہے تو اس کو اگر مانگنا چاہتا ہے اپنی زبان میں جس زبان میں چاہے جو زبان اس کو آتی ہو اللہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں تو زبان کو بھی سمجھ دیں تو اپنی دعا و درخواست پیش کر دیں اور پھر اس کے بعد دعا ختم کرنے سے پہلے پھر حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور پھر آخر میں آمین پر اپنی دعا کو ختم کریں تو انشاءاللہ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے بہت اونچے درجے کی چیز ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت زیادہ پسند ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ جو شکر ادا کرے گا ہم اس کے نعمتوں میں اضافہ کریں گے لئے انشکرتم لعزیدن نکم کہ اللہ کو یہ عمل بسند ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کو شمار کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں ہیں صرف آدمی اپنے وجود پر ہی نظر ڈال بتانی کتنا ارسل لگ جائے گا تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور یہ جو لفظ ہے جس سے ابتدا کی گئی سور فاتحہ کی الحمد تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اللہ تعالیٰ کی حمد سنہ ہے اس کی تعریف ہے رسول اللہ صلی اللہ نے نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائیں اور وہ اس پر الحمد اللہ کہے تو ایسا ہو گیا کہ جو کچھ اس نے لیا ہے اس سے افضل چیز دے دی اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر ساری دنیا کی نعمتیں کسی ایک شخص کو حاصل ہو جائیں اور وہ اس پر الحمد اللہ کہ لے تو یہ الحمد اللہ ان ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے اللہ نے کتنا آسان کر دیا کتنا آسان کر دیا اور حقیقت تو یہ کہ یہ الحمد اللہ کہنا بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے زبان پر الحمد اللہ جاری کر دیا کہ بہت نعمتیں حاصل ہیں لیکن زبان پر کلمہ شکر نہیں آتا زبان سے الحمد اللہ نہیں نکلتا باوجود مسلمان ہونے کے باوجود کلمہ گو ہونے کے الحمد اللہ نہیں نکلتا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ایک صحیح حدیث میں ہے کہ میزان عمل کا آدھا پلہ بھڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائیں اور یہ جو دعا ہم نے اہدن صراط المستقیم کی ہے یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگیا تھا فرما دی اور مسلمان پیدا کیا مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ اس ایمان پر ہمیں ہدایت کے جو آلہ درجات ہیں ان کی طرف ہماری رہنمائی فرما دیں ان پر ہمیں چلا دیں اس ہدایت کے آلہ درجات میں ہمیں ترقی آتا فرما دیں اور خوب ہم سے نیک عامال ہم سے کروا لیں اس کی توفیق ہمیں دے دیں اس کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر آج جو آخری درست سور فاتحہ کا اس پہ میں ایک بات اور بھی ارز کر دوں کہ یہ جو آپ کی کتاب میں آیات کے نیچے جو خالی جگہ دی گئی ہے اس میں آپ کو سور فاتحہ کا ترجمہ با محاورہ ترجمہ آپ کو لکھنا ہے یہ آپ کا کام ہے چونکہ سور فاتحہ پچھلے دروس میں جو اس وقت تفسیر بیان ہو رہی تھی اس لئے اس وقت ارز نہیں کیا اب ہی آپ کو میں بتا دیا ہے کہ اس کا پورا ترجمہ آپ با محاورہ ترجمہ آپ اس کا لکھیں گے اگلے درست تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ